یہ کیسے ہوا جیسا کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں ہم سب اللہ کے پیارے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اللہ پاک نے ہمارے لئے حرام حلال کی بکچان بتا جن لوگوں نے اس چیز کی تمیز نہیں دی جن لوگوں نے حرام حلال کو نہ سمجھا ان لوگوں کو یہ بباہ لگی اور آپ ایک بات یاد رکھیں کہ ایک مچھلی پورے طلاف وگندہ گڑتی ہے اسی طرح ایک کسی کی غلطی کی وجہ سے یا غلط قسم کے کھانے کھانے کی وجہ سے یہ بباہ لگی دیکھیں اگر انسان اس چیز کو سمجھ جائے کہ یہ اللہ کا عذاب کیوں آیا کیوں نازل ہوا اس کی لپیٹ میں ہم سب کیوں ہیں تو اس سے توبہ کریں اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں اس بیماری سے اس پریشانی سے ہمیں دور رکھیں اللہ پاک سے دعا کرنا ایسے ہے کہ انسان کی زندگی دوبارہ سے عطا کر دینا دعا مانگا کریں اللہ سے اس وبا کے لئے بھی دعا مانگیں اور آپ سے گزارش لی جاتی ہے جو جو جامعہ دعا میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ دعا کا احتمام ہی کر سکتا ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام ہمیں سینٹ کریں تاکہ جامعہ دعا میں آپ شامل ہو سکیں کرونا وائرس انسان کے جسم کو بہت جلدی ختم کر دیتا ہے اس کی علامات جو ان سے ہیں وہ اٹھائیس سے تیس دن کے بعد ظاہر ہوتے ہیں پہلے دن شروعات اس کی آہستہ آہستہ انسان کے اندر خون کی کمی کو ختم کر دیتی ہے انسان کے اندر خون کو جمانہ شروع کر دیتی ہے جیسے بلوکیج بننا شروع ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ انسان کے پھیپڑے اور چکر کو ختم کرنا شروع کر دیتی ہے ساتھ اس میں دکت سر میں درد تکلیف اور جیسا کہ آپ اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ابھی اسی وقت آپ گر جائیں گے بے ہوش ہو جائیں گے اس میں خاسی کا ہونا اس میں چھیک آنا اس میں بلغم آنا اس میں مو سے خون آنا سر میں چکر آنا اس طرح کی علامتیں اس میں شامل ہیں آپ ان سب سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کے اللہ سے فریاد کریں تو یقین مانیں یہ بیماری آپ کو کبھی نہیں ملگے گی نمبر دو خواتین جب بھی کوئی کام شروع کریں بسم اللہ پڑھ کے کریں بسم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کریں کھانا بناتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار یا پھر بسم اللہ پڑھیں تو کبھی بھی آپ کا کرونا وائرس نہیں ہوگا اور سب سے بڑی بات اس کی یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنا تلق قائم کرتے ہیں جو بھی بیماری ہے جیسے بھی ہوا ہے صرف اللہ پاک کی طرف سے ہی آتی ہے اور کوئی نہیں ہے جو اس وبا کو لا سکے اور اس کو ختم کر سکے تو کبھی بیماری سے بچنے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ ذکر و ذکرات کریں اور توبہ کی تسبیح روزانہ کا مزکم ایک مرتبہ ضرور کریں اسی کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دیں میں نے اپنا پیغام آپ تک پہنچا دیا اب آپ سب لوگوں تک یہ پیغام کس طرح پہنچاتے ہیں یہ آپ کا فرض ہے کہ لوگوں کی جان بچائیں اپنا خیال رکھیں دعاوں میں لے